نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 177 مکمل سمرائز کرتے ہیں لائس البررہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو یہ موقع مال تحویل قبلہ کی آیت نازل ہونے کے بعد یہودیوں کے جو گمہنڈ تھا کہ یہ پہلے ہمارے قبلہ پہ تھے مختلف قسم کی جو چیم گوئیاں ہو رہی تھی تو ان کا اضالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چہرہ آپ کی کس طرف بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے غرض ہے تو آپ کے متقی ہونے میں اور آپ کے راستباز ہونے کی غرض ہے تو وہ متقی اور راستباز اور نیکی والے اور پرہیزگار تم کیسے بنوگے اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں کیا عامال ہیں جو کرو تو آپ نیکی پالو وہ ہے اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کا قبلہ کس طرف ہو کس طرف مو کر کے آپ عامال کریں نماز پڑھیں لیکن یہ جو یہاں پہ ابحام پیدا ہوا اس کے بعد یہ لفظ بعد والا جمعہ ابحام دور کر رہا ہے نیکی یہ ہے کہ من کوئی ایک شخص کو مثال لیا ایک شخص جو ایمان لیا اللہ پر یوم آخرت پر ملائکہ پر کتابوں پر اور نبیین نبیوں پر تو گویا سب نبیوں پر ایمان لانا شرط ہے اور ہر نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانا بھی شرط ہے چاروں کتابوں پر زحفو ابراہیم اور موسیٰ پر بھی اچھا لی نیکی یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی شخص سب ملائکہ یوم آخرت اللہ ایک ہے یوم آخرت بھی ہے سب ملائکہ ہیں سب کتابیں ہیں چاروں اور سب نبی ہیں تو اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا کنڈیشن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان نہ لائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں نہیں آپ مسلمان تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست نہ ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کر دیا تو یہ مشروط ہے جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو جب عیسیٰ علیہ وسلم کا وقت آ گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا پیدا فرمایا تو پہلے جو یہود تھے وہ دین اسلام پر تھے لیکن انہیں عیسیٰ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ کفار میں شامل ہو گئے اسی طرح عیسیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے سارے عیسائی اسلام دین پر تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا تو پھر وہ کافر ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے وہ سارے مخلوق وہ سارے انسان جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسیٰ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ وسلم پر دعود علیہ وسلم پر جمعی الانبیاء ابراہیم علیہ وسلم پر امان لاتے ہیں سب کے سب پر کم و بیش حدیث میں آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تو یہ شرط ہے جی اس شرط کو پورا کرنے کے بعد اور نیک بننے کے لئے اور کہہ چاہئے متقیب بننے کے لئے اور کہہ چاہئے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ جو حاز امیر ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی اس کا ایک تو علماء معنی لیتے ہیں کہ یہ حبِّهِ حاز امیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے کہ وہ جو مال دیتے ہیں کس کو دینے والے جو مفہول بھی ہی ہیں دینا مال ہے مفہول بھی ہی ثانی یہ سارے ہیں ان سب کو جب مال دیتے ہیں تو ان کے ذین میں نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو رازی کر رہی ہیں تو گویا وہ مال جو اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْنِيَاتِ کے لیول پر جب وہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو وہ اللہ کو قابل قبول ہے اگر وہ کسی دکھلاوے کی عزت میں آ گیا تو وہ کیا اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اللہ تو کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُهُ انسان کا نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں ایک تو یہ ہوگا ہے دوسری علماء لکھتے ہیں کہ یہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس مال کی طرف وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ یعنی اس مال اپنے پسندیدہ مال کو وہ خرچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مال کوئی بیکار ہو گیا جو آپ کو ناپسند ہے تو اس کو آپ نے صدقہ کر دیا نہیں وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا صدقے کی قبولیت کی شرط کیا ہے آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ یہ جو متعلق آتا ہے اس کا کوئی معنی ہے تو وہ محبوب ترین مال جو ہے وہ خرچ کرنا ہے وہ چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے وَلَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تم خرچ نہیں کروگے تو آپ نیکی نہیں پاسکتے ایک تو مال کی طرف ہو گیا دوسرا ہے یہ حُبِّهِ تیسرا یہ حُبِّهِ ہاں کی زمیر لوٹ رہی ہے آتا کے اندر جو ہوا زمیر ہے جو جو من ہے جو من کی طرف راجے ہے وہ جو من ہے وہ اپنی محبت سے اللہ کی ارضا کی خاطر اپنا پیارا مال جو ہے وہ اللہ کی طرف قربان کر رہا ہے تو گویا یہ تین طرف تین طرح کی علماء لکھتے ہیں اس حَابِ زمیر کی راجے ہونا اللہ کی طرف مال کی طرف اس عطا میں ہوا زمیر کی طرف تو یہ ان سب کو دینا ہے جی کن کن کو زَبِ الْقُرْبَةِ يَتَامَةِ مَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ سَائِلِينَ اور فِرِّقَاب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کے بعد حقوق العباد کا خیال کیا ہے یعنی تقدیم و تاخیر جو ہے وہ معنی رکھتی ہے تو ان سب پانچ چیزوں پر ایمان لانے کے بعد دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا رکھا پھر کہا وَاقَامَ السَّلَاةِ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نماز پڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آت الزکاة اور زکاة بھی دیتے ہیں زکاة دینے کا بھی طریقہ وہی ہوگا جو وہ آت المال على خبی ہی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قوانین کے مطابق زکاة ادا کرتے ہیں اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کرتے اور جب وہ کسی سے کوئی آہد کر لیتے ہیں تو اس آہد کو پورا نباتے ہیں وہ ہے نا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا الَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ يَسْتَوْفُونَ میں بھی وَاوْفَا یا مَادَا ہے یہ بھی وَاوْفَا یا مَادَا سے ہے کسی چیز کا پورا پورا دینا جب وہ ناب طول کر لیتے ہیں تو وہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں پورا پورا ناب کے دیا جائے کمی نہ کی جائے تو پورا پورا دینا تو اپنے احد کو جب وہ کر لیتے ہیں پورے کا پورا نباتے ہیں اگر اس کی بیس کنڈیشن ہے تو ہر بیس ایک کنڈیشن کے اوپر وہ پورا پورا اترتے ہیں یہ ہے نیک لوگوں کا کام نیکی حاصل کرنا متقیب بننا تو گویا یہ متقیب بننے کے لیے ایمان لانا اکوک و لباد میں اپنے معاشرے میں ان لوگوں کا خیال رکھنا اور نماز جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے نماز آپ اس طرح پڑھو جیسے مجھے آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نماز کا حکم پھر زکاة کا حکم پھر آہد کو پورا کرنے کا حکم پھر کیا ہے ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی تعریف کر رہا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان سارے معاملات میں صبر بھی کرنا ہے صبر کس بات پہ اگر آپ کے پاس مال ہے آپ مال سے محبت کرتے ہیں آپ مال دینا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو مانے ہے وہ دینے نہیں دے رہا آپ صبر سے اس کو تلقین کر کے اس کو اس کی اہمیت بتا کر وہ کریں آپ کے اوپر کوئی مصیبت آگئی ہے آپ صبر کریں آپ کا دنیاوی اعتبار سے کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی اس اللہ کے قوانین کے مخالف کوئی رستہ نظر آتا ہے کہ یہ ہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ اس مسئلے کے حل کی طرف جانا یا سبر کرنا یہ دو اس کے پاس راستے ہیں تو سبر کرنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یقیناً وہ اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا جو کچھ اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو اللہ کے متعیل کردہ احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے یہ ہے سبر پہلے گزر چکا اس کا ترجمہ آگے ہے جب بھی اس میں اشارہ آتا ہے تو وہ اپنے ماں قبل میں آنے والی ساری عبارت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں وہی ہیں سچے لوگ وہ ہیں راستباز وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے احد کو نباتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں پریزگار ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وطیل کا حدود اللہ تو اللہ تعالیٰ کی متین کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں اس سے باہر نکلنے سے بچنے والے کا نام متقی ہے اگر وہ نکلا تو نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جہنم کا ڈر سنایا ہوا ہے اس جہنم کی آگ سے ڈرنے والا اس لحاظ سے وہ متقی ہے متقی کا نام متقی کا مانا ڈرنے والا اس لہجے میں کیا جاتا ہے ادروائز اس کا بیسک روٹ ورلڈ واقعیہ وقعیہ بچاؤ کا طریقہ تو بچنا اس سے ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہے تو یہ ہیں متقی اللہ کی حدود کیا ہیں یہ کام کرتے رہو تو آپ اللہ کی حدود کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پاڑ کر عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ علینا سوäng اندرہ 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 موسیقی